موسیقی گھر کا بل 232 اور اس سے اگلے ماہ 211 تک پہنچ گیا مارچ میں انہوں نے 3420 روپے بجلی کے بل کی عمت میں جمع کر آئے جو مائی میں 7336 اور جون میں 9286 روپے تک جا پہنچا لیکن اس ماہ کے بل نے تو انہیں قرض لینے پر مجبور کر دیا وہ دو ماہ سے تین کمروں کے گھر میں دو پنکھیں چلا رہی تھی ہاں رات میں تین پنکھیں کھولے جاتے ہیں دن میں فریج آن اور رات میں فریج پنکھ جیسے تیسے کر کے یونٹ کنٹرول ہوئے تو اب الگ دھماکہ کہ پورے سترہ ہزار چار سو جس میں تین سو سترہ یونٹ تو ہمارے کسبل نکال چکا ہے سوچانی ٹاؤن کے زہیر علی جاوید کا کہنا ہے کہ ایک پانی کی موٹر تین ایلیڈی پنکھے اور لائٹ رگی ہوئے ہیں موجود ہے ابھی ایک سال ہو چکا ہے سر ایک سال میں میرا جو بل ہے وہ تقریب کو تین لاکھ کے قریب پہنچ گئے ایسا جب تک میرے پاس بل نورمل آ رہا تھا میں نے کوشش کی ہے میٹر لگوانے کی میں نے ایک دو دفعہ ٹرائے بھی کیا جب شروع میں انہوں نے میٹر لگانے شروع کی کہ ہمارے علیے میں تو میں نے ریکویسٹ ڈالی تھی تو انہوں نے میرے کاغذات لے کے چلے گا پر کوئی جواب نہیں آیا جماعت اسلامی نے شہر کراچی میں کیلیکٹری کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی ہے احتجاجی مہن چلائی عوام کی ہمزبان منی ان کی انتخابی منشور کا حصہ بھی رہا کیلیکٹری کی حوالے سے جماعت اسلامی پچھلے دس سال سے اس شہر کے اندر جو ہے وہ ہم جدویت کر رہے ہیں جس طرح کیلیکٹری کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے اور بلنگ ہے اسی طرح کیلیکٹرک نے مختلف حوالوں سے کبھی میٹر رینڈ کے نام پر کبھی ڈبل بینک چارجز کے نام پر کبھی فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر کبھی سہمائی ایڈجسمنٹ کے نام پر اور پھر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ مختلف ٹیکسزز جو ہیں ان کے نام پر جو ہے کیلیکٹرک عوام پر جس طرح جو ہے وہ ایک بجلی کے بم گرا رہی ہے پلو کی شکل کے اندر یہ اس وقت اس بات کی پابند ہے کہ وہ لوگوں کو انٹرپٹڈ جو ہے وہ بجلی مہیا کرے وہ لوگوں کو بلا تاتل اس بات کی پابند ہے کہ لوگوں کو بجلی مہیا کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بجلی مہیا نہ کریں اور جب آپ سے بات کی گئی اس حوالے سے سی او کیلیکٹرک سے بات کی گئی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں نیپرا نے تین اپریل کو نیپرا نے فائن کیا ہے کیلیکٹرک کو صرف اس موضوع پر کہ آپ کس طرح ایٹی این سی کے تحت لوگوں کی بجلی منقطع کر سکتے ہیں پوری آبادی کو اجتماعی سزا دے سکتے ہیں اسے خلاف پانچ کروڑ روپے کا فائن کیا گیا لیکن اس فائن کو جمع کرانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے ایک طرف پاکستان بیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون تین سو یونٹ فری کرنے کے وعدے کے ساتھ اندخابی میدان میں اتری تھیں لیکن کیلیکٹرک ایک پیپے یونٹ دھاندلی روڈ شیڈنگ اور بلوں کے خپلوں کے ساتھ ہزار کے فکس شارجز کے ساتھ ناپرا پہنچی ہوئی ہے عوام پہلے ہی بیجلی کی بلوں پشور مچا رہی ہیں لیکن اداروں اور حکمرانوں کے کانوں پر جوہوں نہیں دنگتی بیجلی کی حوالے سے یہی کہنا تھا جیسے ہمارے وزیریالہ نہیں ہونے بولا تھا کہ بیجلی تین سو یونٹ تک کم ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہر مہینے جو ہے یونٹ بڑھ کے آ رہے ہیں جو ہے امزار ٹیکس لگے گا ہر مہینے تو ہم لوگ اس طرح اپنا پرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اس طرح جیسٹ کریں گی کیا ہم لوگ کرزے لے لے ایم کیم کے علی ہوشیدی کہتے ہیں کہ سلیب تو نیبرا کا مقررہ ہے لیکن جو پروٹیکٹڈ سلیب میں نہیں اسے اگلے چھ ماہ تک دو سو ایک سے اوپر قبل دینا کہاں کی شرافت ہے یہ کہ علاقری کی پتماشی ہے دسٹریبیوشن کا قانون ان کا اپنا ہے جو آوان کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں جو یونٹس کی دسٹریبیوشن ہے جو سلیب جنہوں نے خود مقرر کیا ہے وہ آبیسلی نیپرا کا ہے وہ اس میں دھرکی ایفیکٹ ایک آم آدمی ہو رہا ہے اگر ایک شخص کی کنزمشن جو ہے وہ ایک سو ستر ایک سو ستی یونٹ ہوتی ہے تو وہ تو پروٹیکٹڈ میں آ جاتا ہے مگر جیسے ہی اگر گرمی کی گرمی کی شدہت ہے گرمی زیادہ پڑھ رہی ہے اس شہر میں اور وہ اس کا یونٹ کے جو سلیب ہے وہ دوسروں سے کراس کرتا ہے تو اس کا سارا جو پروٹیکٹڈ کے پولیسی میں آتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کو اگلے چھ مہینے تک جو ہے وہ یہ والا کام کٹا ہوتا ہے جو ناقابلے برداشت ہیں بجلی آنی رہی ہے اور جو آ رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہو کر آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کی قوتیں جو خرید ہیں اس سے باہر جاتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اس سارے ایفرٹ جو ہے وہ آلٹیمیٹلی نقصان پہنچا رہے ہیں معاشی انجن کو جو کہ پاکستان کا معاشی انجن ہے سوبے کا معاشی انجن ہونے کے ساتھ تو اس کو سوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ان دونوں کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے یہ دونوں حکومتوں کی شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہے یہ ہے افسوس کی بات تار ٹیم نے کلیکٹرک کے چار ترجمانوں کو سوالات پھیجے جن میں سے ایک ترجمان سے ہمیں جواب موصول ہوا حال یا میٹر بلنگ پر عوام تنگ ہیں کہ اگر سارف کی یونٹ دوسو ایک ہو جائیں تو اگلی چھ مار تک بل آتا رہے گا کیا یہ درست پالیسی ہے صرف ایک یونٹ بڑھنے سے سارف پر پانچ ہزار کا بل بڑھ جاتا ہے کیوں کلیکٹرک دوسو ایک یونٹ کا بل چارج کیوں نہیں کر رہی ہزار روپے کے فکس چارجز کو لگانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کلیکٹرک کی ترجوان نے صرف یہ جواب دیا کہ ہمیں یہ تمام سوالات کلیکٹرک سے نہیں بلکہ حکومت یا نیپرا سے کرنے چاہیں کیونکہ کلیکٹرک کوئی بھی چارجز از خود نافذ نہیں کرتا ہے یہ تائین حکومت کرتی ہے کلیکٹرک خانون کے تحت ان پر اول کرتا ہے آپ بالکساب نیپرا میں درخواست دیں وہ اس پر وضاحت کریں گے جس کی جواب میں ہم نے مزید بعض سوالات کے الیکٹرک کو بھیجے کیا دنیا میں کوئی بھی پاور ڈسٹیبیشن کمپنی یا ادارہ اس طرح کے سلابس رکھتا ہے کون سے کنزیور خوانین رسول کے تحت ہے کہ دو سو یونٹ پر بل تین ہزار اور دو سے ایک یونٹ پر آٹھ ہزار روپے کا بل اس بات کا جواب ترجمان نے یہ دیا کہ وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی قانون رائچ ہے یا نہیں لیکن گے الیکٹرک کے ترجمان سمجھ جانے والے سینیر صحافی نے بھی تصنیم کیا کہ دنیا میں یونٹ سلاب کا تصور نہیں ہے سب جگہ جتنے یونٹ جتنا بل ہی آتا ہے یعنی بھاری بل کے دائیگی کے باوجود کراچی کے عوام لٹ شیڈنگ کا عذاب چھیل رہے ہیں اور آگے بھی چھیلتے رہیں گے سارفین کی عام شکایت ہے کہ بجلی ایک گھنٹے آتی ہے پھر دو گھنٹے غائب کئی علاقوں میں بارہ سے پندہ گھنٹی کی روٹ شیڈنگ جس کی وجہ سے پانی کی فراہنی بھی متاثر ہو رہی ہے مختصر یہ کہ اس گرمی میں کراچی کے عوام بجلی کی کمی سے بل بلاتے تھے ہم بلوں کو دیکھ کر دید بے ہوش ہو رہے ہیں کراچی کا علمیہ کون سمجھے گا اس کا کوئی والی نہیں ہاں وارسین کی لمبی فہرست ہے